بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام فرقان قریشی ہے اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی بات کے حوالے سے ضرور پریشان ہوں گے ویسے بھی اس وقت دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان پر کافی سخت وقت چل رہے مہنگائی کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی پریشانی مہنگائی کے علاوہ بھی کئی باتوں کو لے کر ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مستقبل کی وجہ سے پریشان ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ پیسوں کی کمی یا غربت کی وجہ سے پریشان ہوں یا پھر آپ یا آپ کے کسی فیملی میمبر کو کسی قسم کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے یا پھر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ تمام باتیں ایک ساتھ موجود ہوں اتنی ساری باتوں کے ہوتے ہوئے بعض اوقات یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ جیسے ہم کئی سرو مالے ایک افریت سے لڑ رہے ہیں اور بعض اوقات تو یوں بھی لگنے لگ جاتا ہے کہ جیسے ہم یہ لڑائی ہارنے ہی والے ہیں اور پریشانی سے ملی وہ فیلنگ ہمیں ڈپریشن میں لے جاتی ہے لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ ان پریشانیوں کا حل کیا ہے ہمارے پاکستان اور انڈین کلچر میں پریشانیوں کے علاج کے لیے اکثر ایک بہت مشہور طریقہ استعمال ہوتا ہے اور یقیناً یہ زندگی میں آپ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر ضرور ہوا ہوگا اور وہ طریقہ ہے وظائف پڑھنا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے آپ کو ضرور بتایا ہوگا کہ فلان وظیفہ پڑھو تو آپ کا کام ہو جائے گا آپ کی شادی ہو جائے گی آپ کا کاروبار چل پڑے گا آپ کے ہاں اولاد ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ یہ وظائف کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے میں نہیں جانتا کیونکہ میں کوئی سکولر یا عالم یا عامل نہیں ہوں اس لیے میں آپ کو یہ نہیں کہنے والا کہ آپ نے فلان چیز اتنی مرتبہ پڑھی تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور نہ ہی میں آپ کو کسی گھریلو ٹوٹ کے یا کسی قسم کی میڈیٹیشن کے متعلق بتانے والا ہوں کہ دیکھیں آپ اتنی دیر یوگا کریں یا تھنڈے سانس لیں تو آپ کی پریشانی کم ہو جائے گی کیونکہ میں کوئی گیانی یا ڈاکٹر بھی نہیں ہوں لیکن ایک فیلڈ ایسی ہے جس میں میری ایکسپورٹیز ہیں وہ فیلڈ جسے میں پچھلے گیارہ سال سے سٹڈی کر رہا ہوں لیکن یہ سٹڈی بھی میرے کسی کام نہ آتی اگر اللہ تعالیٰ اچانک میرے سامنے اس سوال کا جواب نہ لے آتے تو لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اپنا ہی سرچ ورک رکھوں میں آپ کو پریشانیوں کے حل کے متعلق کچھ دوسرے ایکسپورٹس کی بھی تھیوریز بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ میں صرف اپنی ہی بات کو صحیح مانتا ہوں مسئلہ نیک ایسی بیماری کی بات کرتے ہیں جو اس وقت پاکستان میں تمام بیماریوں کی نسبت سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پڑھ رہی ہے یعنی کہ ڈپریشن خطرناک ترین بیماریوں میں سے ایک کیونکہ اس میں مبتلا ہونے کے بعد پھر انسان کا دل باقی چیزوں سے بھی اکتانے لگ جاتا ہے اس کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا نہ فیملی میں نہ کاروبار میں اور نہ ہی پڑھائی میں اور ڈیٹا دکھا رہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد ڈپریشن کے مریضوں میں اضافہ اس وقت دو گناہ سے بھی زیادہ ہو چکا ہے ڈپریشن کی سویرٹی یعنی اس کی شدت جاننے کے لیے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جسے بی ڈی آئی کہتے ہیں یعنی بیک ڈپریشن انوینٹری اس ٹیسٹ میں اکیس سوالات ہوتے ہیں اور اس وقت یہ سائیکو میٹرک ٹیسٹ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹیسٹ ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس وقت آپ کی پریشانی یا آپ کا ڈپریشن کس حد تک خطرناک ہو چکا ہے لیکن اس ویڈیو کا مقصد آپ کی پریشانی کو ڈسکس کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کو اس پریشانی کا حل بتانا ہے اگر آپ اپنی اس پریشانی یا ڈپریشن کا حل کسی ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ آپ کو کچھ حد تک مائلڈ سیڈیٹیوز دے دے گا یعنی ایسے سبسٹانسز ایسی عدویات جو آپ کے دماغ یا دماغ کے کچھ حصوں کو سن کر دیتی ہیں اور آپ کو وقتی طور پر سکون آ جاتا ہے اور اگر آپ اپنی پریشانی کو اپنی سوچ بدلنے کا کہیں گا کہ دیکھیں پریشان کن باتوں پر زیادہ توجہو نہ دیں کوشش کریں کہ خوش رہیں اور سوچ بدلنے کے حوالے سے کچھ بڑی مشہور کتابیں بھی موجود ہیں مثلاً The Power of Positive Thinking یا پھر مثلاً نیپولین ہل نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی تھی Think and Grow Rich بلکہ یہ کتاب تو اردو ترجمہ بھی کافی مشہور ہے کہ سوچیں اور دولت کمائیں لیکن میں آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی کتاب پڑھنے کا نہیں کہنے والا ہاں ایک بہت خاص وجہ تھی کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ ذکر کیا کیونکہ میں آپ کی توجہ کو ایک خاص لفظ کی طرف لے کر جانا چاہتا تھا اور وہ لفظ ہے Thinking یعنی آپ کی سوچ لیکن سوچ بدلنے سے کیا ہوتا ہے کیا پریشانی کے متعلق سوچنا چھوڑ دینے سے آپ کی پریشانی غائب ہو جاتی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا اور پھر صرف یہ دعویٰ بھی کافی نہیں ہے کہ صرف سوچ بدل لینے سے پریشانیاں غائب ہو جاتی ہیں اس لیے میں نے انسانی سوچ پر تھوڑا سا ریسرچ ورک کیا اور اس حوالے سے مجھے کوسٹا ٹیلر کے کیے گئے کام سے ایک چیز کی تصدیق تو ضرور مل گئی کہ ڈپریشن اور ہمارے سوچنے کے انداز کے درمیان ایک تعلق ضرور ہے اور یہاں میں بتاؤں گا اٹھارویں صدی میں گزرے ایک امریکن گھڑی ساز فینیس کوئیم بی کے بارے میں جو اپنی گھڑیاں بنانے کی وجہ سے بہت مشہور تھے فینیس کو پھپڑوں کی ایک بیماری ہو گئی جسے آج ہم ٹی بی کے نام سے جانتے ہیں اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر ٹی بی کا علاج نہ کیا جائے تو اس میں انسان کی جان بھی جان سکتی ہے اور یہ بات ہے اٹھارویں صدی کی کہ جب ابھی ٹی بی کا علاج بھی دریافت نہیں ہوا تھا لہٰذا فینیس نے اپنے علاج کے لیے خود سے طریقے ڈھونڈنے شروع کر دیئے اور اس نے نوٹس کیا کہ جب وہ اپنا پسندیدہ کام کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ گھڑ سواری تو اسے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ یا بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے اور اس بہت زیادہ خوشی کے دوران اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیماری کی تکلیف سے نجات مل جاتی ہے چنانچہ اس نے ایک نتیجہ آخص کیا کہ اصل چیز دل اور دماغ ہے جسم تو صرف ان کے رہنے کی ایک جگہ ہے اگر دل اور دماغ صحیح ہوں تو جسم خود با خود صحیح کام کرنے لگے گا اب فینیس کو اپنی اس بات کا اتنا یقین ہو گیا کہ بعد میں اس نے اپنے ان آئیڈیاز کو لوگوں میں بھی پھیلانا شروع کر دیا اور اس طرح آغاز ہوا ایک نئے فلسفے کا جسے آج میں اور آپ Law of Attraction کے نام سے جانتے ہیں آج کا لیے لوس پاکستان کے ایجوکیڈٹ طبقے میں بہت زیادہ مشہور ہے اور Law of Attraction کا عام الفاظ میں مطلب ہے کہ جیسی سوچ آپ سوچیں گے ویسی ہی باتیں آپ کی زندگی میں بھی ہوگی کیونکہ انسان کی سوچ ایک انرجی کی طرح ہے اور جیسے ایک انرجی اپنے جیسی دوسری انرجی کو اپنی طرف کھینچتی ہے ویسے ہی ایک اچھی سوچ بھی آپ کے گرد اچھے واقعات اور اچھے ایکسپیرینسز کو اکٹھا کرے گی اب دنیا کے لیے Law of Attraction کا کونسپٹ بڑا دلچسپ تھا اس لیے اس پر کافی سارے لوگوں نے کام کرنا شروع کیا کہ کیا یہ واقعی ایکزسٹ کرتا ہے کیا واقعی اچھی امید یا اچھا گمان ہماری پریشانی کو دور کر سکتا ہے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے Law of Attraction پر یقین رکھنے والوں نے ایک بہت زبردست کام کیا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ انسانی تاریخ کے تمام علوم کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کون سو عظیم علم وجود میں آئے گا اور وہ ہمیں کیا باتیں سکھائے گا ایسی باتیں جنہیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور زندگی کی پریشانیوں سے چھٹکارہ پالیں لہٰذا ان لوگوں نے یہ کیا کہ تمام قدیم فلسفوں مثلا انشینٹ گریکز انشینٹ ایجپشنز رومان ایمپائر کے علوم اور ہنر چائنیز کتابوں ویدک لٹریچر اور قدیم مذاہب کی تعلیمات تو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان میں سے بالکل بنیادی اور کومن چیزوں کا ایک نچوڑ نکالا اور اب میں وہ نچوڑ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اور جو میں کہنے والا ہوں اس کا ایک ایک لفظ بہت نپاتل ہے اور آپ نے بہت غور سے سننا ہے کیونکہ یہ میرے ریسرچ ورک کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے انہوں نے یہ نچوڑ نکالا کہ ایک لا محدود قوت ہے ایک لا محدود انرجی جو سب سے بڑی ہے ہر چیز سے زیادہ طاقتور ہے ہر طرف رہنے والی یعنی یونیورسل ہے اور یہ ہمیشہ رہنے والی ہے کچھ لوگ اسے خدا کہتے ہیں لیکن ہم اس کو مکمل طور پر پہچان نہیں سکتے کیونکہ یہ انسانی سمجھ سے بالاتار ہے لیکن اگر کسی طرح سے ہم اس قوت کے ساتھ خود کو ہم آہنگ یا پھر ٹیون کر لیں اور اس قوت پر یقین رکھیں تو یہ ہمیں تمام مشکلات سے نجات دے دے گی اب یہ بات میرے لئے بڑی دلچسپ تھی کیونکہ اگر دنیا کے تمام علوم کا نچوڑ نکالا گیا ہے اور اس میں لفظ خدا موجود ہے تو پھر بہت ممکن ہے کہ شاید تمام پریشانیوں کا حل کسی مذہب کے پاس ہو کیونکہ ابھی جو سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو سنائی اگر آپ غور کریں تو اس کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ ہو بہو خدا یا پھر خدا کی صفات جیسے لگ رہے ہیں مثلا ایک لا محدود قوت مثلا ایک ہر طرف رہنے والی اور ہمیشہ رہنے والی قوت لیکن ایک سوال ایسا بھی ہے جس کا اس سٹیٹمنٹ میں کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم کس طرح خود کو اس قوت یا خدا کے ساتھ ٹیون کر سکیں گے اس طرح سے ٹیون کہ وہ ہماری تمام پریشانیاں حل کر دے اس کے لئے ہمیں پھر اس سورس کی طرف دیکھنا ہوگا جو اس خدا کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے یعنی آسمانی کتابیں لیکن آسمانی کتابوں میں تو زیادہ تر احکامات لکھے ہوئے محسوس ہوتے ہیں مثلا فلان کام کرنا ہے اور فلان کام نہیں کرنا جبکہ میرا مقصد تو پریشانی کا حل نکال کر دینا ہے ہم احکامات کی کتاب سے اپنے سوالوں کے جواب کس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ دکھانے کے لئے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لئے پندروی صدی کے یروشلم میں لے کر جانا چاہتا ہوں سلطنت عثمانیہ کا فلسطین جہاں ایک یہودی عالم آئیزیک لوریا رہا کرتا تھا آئیزیک نے توریت کی چار لیئرز کے ساتھ ایک نئی انٹرپرٹیشن شروع کی پہلی لیئر پیشات یعنی سادہ سی بات یعنی کہ بظاہر لکھا ہوا کیا ہے کسی آیت کا لفظی معنی کیا ہے دوسری لیئر ریمیز یعنی آیت میں اشارہ کس طرف کیا جا رہا ہے تیسری لیئر درش یعنی سبق کہ ہم اس آیت سے سبق کیا سیکھ سکتے ہیں اور چوتھی لیئر سوڈ یعنی کہ راز اس آیت میں چھپا ہوا معنی کیا ہے اب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آئیزیک لوریا نے تو ریت کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا لیکن ایک سوال ہے کہ کیا یہی طریقہ ہم باقی آسمانی مذاہب کی کتابوں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں مثلا قرآن پاک یہ جاننے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک سو چوبیس اور ایک سو پچیس نمبر آیت رکھوں کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو منافقین پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے تو جو لوگ ایمان والے ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس سورت نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دیا اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے ہیں آپ نے کچھ نوٹس کیا ملٹیپل لیئرز آف انڈیسٹینڈنگ ایک ہی سورہ سے کوئی ایمان انڈیسٹینڈ کر رہا ہے اور کوئی کفر لے رہا ہے ایک ہی سورہ ایک ہی آیت کی انٹرپیٹیشن مختلف لوگ مختلف لیولز پر مختلف طریقے سے کر رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی آیات کی انٹرپیٹیشن بھی لیئرز میں ہو سکتی ہے کہ کس آیت میں کیا کیا معنی پوشیدہیں اور یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کیونکہ یہی سے میں آپ کو آپ کی پریشانی کا حل بتانے والا ہوں سورہ نجم کی 39 نمبر آیت ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی اس آیت سے آپ کیا انڈرسٹیننگ لیتے ہیں ایک عام آدمی اس آیت سے بلکل پہلی لیئر کی انڈرسٹیننگ لیتا ہے کہ دیکھو اچھے کاموں کی کوشش کرو گے تو سواب ملے گا اور برے کاموں کی کوشش کرو گے تو گناہ ملے گا اور کوئی بھی عام آدمی اس آیت کو اس طرح سے انٹرپیٹ کرے گا لیکن امام شافعی اور ان کے فالورز نے اس آیت کی دوسری اور تیسری لیئر پر انٹرپیٹیشن کی کہ اس آیت میں اشارہ کس طرف ہے اور ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی اور اس انڈرسٹیننگ سے امام شافعی نے ایک فقی مسئلہ سلجھایا کہ دیکھو اس آیت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن خانی کا سواب مردوں کو نہیں پہنچتا کیونکہ انہوں نے اس کی کوئی کوشش نہیں کی جبکہ ان کی اولاد کی دعا کا سواب ان کو پہنچ جاتا ہے اور یہ بات جامعہ ترمزی کی ایک حدیث میں ہے کیونکہ اولاد وہ چیز ہے کہ جس کی انسان نے خود کوشش کی تھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کس آیت کو ملٹیپل لیئرز پر انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اور اب اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس آیت کی ایک چوتھی انٹرپیٹیشن بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ جو مخفی ہے چھپی ہوئی ہے کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی آپ کو وہی ملے گا کہ جس کی آپ کوشش کریں گے آپ کوشش کر کے اپنی سوچ کو بہتر کریں تو آپ کو ملنے والی چیزیں بھی بہتر ہی ہوں گی The Law of Attraction اسے قرآن پاک نے انڈورس کیا ہے اور اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو اس سے اگلی آیت پڑھ لیں کہ انقریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور پھر اسے اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہاں ہمیں ایک پروسس بتایا جا رہا ہے کہ جیسی کوشش کرو گے جواب میں تمہیں وہی کچھ ہی دیا جائے گا ایک اچھی سوچ کی کوشش کرنے والے کو جواب میں بھی بہترین چیزیں ہی دی جائیں گی The Law of Attraction لیکن اس میں ہماری پریشانی کا جواب کہاں چھپا ہوئے ہماری پریشانی کا جواب ان سے اگلی آیت میں چھپا ہوئے اگر آپ کسی بات پر پریشان ہیں تو اس سے اگلی آیت دیکھیں کہ وہی ہساتا ہے اور وہی رولاتا ہے اگر آپ کی پریشانی کسی عزیز کا بچھڑ جانا ہے تو اس سے اگلی آیت دیکھیں کہ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اگر آپ کی پریشانی اولاد کا نہ ہونا ہے تو اس سے اگلی آیت دیکھیں کہ اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا چاہتا ہے اگر آپ کی پریشانی غربت اور دولت کی کمی ہے تو اس سے اگلی آیت دیکھیں کہ وہی مالدار بناتا ہے اور وہی خزانہ دیتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہماری سوچ کو ٹیون کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جس طرح کی کوشش کرو گے تمہیں ویسا ہی دیا جائے گا غم کی حالت میں اپنے رب پر یقین رکھو کیونکہ وہی تمہیں خوشی دے گا بچڑنے پر صبر کرنے کی کوشش کرو کیونکہ زندگی اور موت بھی وہی دیتا ہے اولاد نہ ہونے کا غم نہ کرو یقین کی کوشش کرو کیونکہ اولاد بھی تو وہی دیتا ہے دولت نہ ہونے اور مفلسی کی فکر نہ کرو بلکہ اس پر یقین کرو کیونکہ مالدار بھی تو وہی بناتا ہے خزانے بھی تو وہی دیتا ہے آپ کو اللہ پر یقین کے ساتھ اپنی سوچ کو اس طرح رکھنا ہے کہ وہی ہمارے مسئلوں کا حل کرے گا وہی ہمیں پریشانیوں سے نجات دے گا اور اس یقین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بتایا کہ دیکھو جب اللہ سے سوال کرو تو اس کوشش کے ساتھ سوال کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو اللہ اپنے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو بے یقین اور بے پرواح دل سے دعا کرے ایک یقین کی سوچ رکھیں کہ جس ہستی سے میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے ضرور دے گا وہ میرے مسئلے کا حل ضرور کرے گا آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ اس یقین کی تعلیم انسانی تاریخ کے تمام فلسفوں میں دی گئی ہے میں آپ کو ایک اور ثبوت دینا چاہتا ہوں جو مجھے بائبل میں بھی ملا بوک آف مارک 1124 حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بیت المقدس میں کچھ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر غصہ ہوتے ہیں کہ کیا تم نے خدا کے گھر کو چوروں کی ایک غار میں بدل دیا اور پھر وہ ان تاجروں کو وہاں سے نکالتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے ہواریوں کو بیٹھے واز کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام انہیں ایک بہت خاص بات بتاتے ہیں کہ دیکھو جب تم دعا مانگو تو اس بات کا یقین رکھو کہ وہ تمہیں ملے گا اور وہ تمہیں مل جائے گا یقین کے ساتھ اپنے مسائل کا حل مانگنا اب یہاں میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ لاؤ آف اٹریکشن کہتا ہے کہ کوئی قوت ہے جو بڑی ہی طاقتور ہے جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے وہ لا محدود ہے اور اگر ہم اس قوت کے ساتھ ٹیون ہو جائیں تو وہ ہمارے تمام مسائل کا حل کر دے گی لیکن لاؤ آف اٹریکشن یہ نہیں بتاتا کہ وہ قوت کون سی ہے یہ سوال لاؤ آف اٹریکشن کے لیے ایک راز ہے لیکن سورہ نجم کی ان آیات میں لاؤ آف اٹریکشن سے کہیں زیادہ رازوں کے جواب چھپے ہیں اور انہی رازوں میں سے ایک راز اس قوت کی آئیڈنٹی بھی ہے ان آیات سے فوراً اگلی آیات میں کہ وہی شعورہ ستارے کا رب ہے اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ ان آیات کو اکٹھا پڑیں تو آپ کو ایک عجیب بات نظر آئے گی نورملی ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ وہی ہساتا ہے وہی رولاتا ہے وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے وہی اولاد دیتا ہے اور وہی دولت بھی دیتا ہے اس بات کا یقین رکھو تو تمہیں دے دیا جائے گا لیکن اس کے بعد اچانک ایک آیت آتی ہے کہ وہی شعورہ ستارے کا رب ہے آپ کو اچانک سے ایک ستارے کا ذکر آ جانا تھوڑا سا آڈ نہیں لگا کہ پہلے تقریباً ایک جیسی چیزوں کی بات ہو رہی ہے زندگی، موت، اولاد، رزق، دولت، نعمتیں لیکن اچانک آ جاتا ہے کہ وہی شعورہ کا رب ہے شعورہ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں شعورہ ایک ستارے کا نام ہے اور یہ کوئی عام ستارہ نہیں ہے بلکہ یہ رات کے آسمان میں سب سے چمکدار ستارے کا نام ہے اور انگلیش میں ہم اس ستارے کو سیریس کے نام سے جانتے ہیں آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو آیات کی لیئرز میں کی کئی انٹرپیٹیشن کے متعلق بتایا تھا کہ آیات کی مختلف لیئرز میں مختلف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں پہلی لیئر یعنی لفظی معنی میں تو اس آیت کا بڑا سمپل سا مطلب ہے کہ ہاں آسمان میں جتنے بڑے بڑے ستارے ہیں وہ اسی نے بنائی ہیں اور یہی ایک عام انسان کی انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن میں آپ کو صرف لفظی معنی پڑھ کر نہیں سنانا چاہتا بلکہ میں آپ کو گہرائی میں لے جا کر اس آیت کی چوتھی لیئر کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جسے سارڈ کہتے ہیں ایک راز کہ اس آیت میں راز کونسا چھپا ہوئے شغراء ستارے میں ایسا کیا خاص ہے کہ اچانک ان آیات میں اس کا نام آ جاتا ہے اچانک ایک ستارے کا ذکر آ جانے میں چھپے راز کو جاننے کے لیے میں شغراء ستارے سے ریلیٹڈ پچھلے چار ہزار سال پر مبنی انفورمیشن کو سٹڈی کیا اور میں نے دیکھا کہ تاریخ میں شغراء ستارے کو پچاس سے زیادہ نام دیے جا چکے ہیں مثلا اس کا ایک نام قدیم مصریوں نے رکھا تھا الحبور یعنی کتے کا سر اور شاید یہ آپ کو ایک بیمانی سا نام لگے لیکن اگر آپ نے ایجیبشن مایتالوجی کو سٹڈی کیا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ کتے کے سر والا انوبس قدیم مصریوں کے لیے ایک معبود تھا یعنی شغراء ستارہ قدیم مصریوں کے لیے ان کے معبود کی ایک شکل تھا پھر انڈیا میں شغراء کا سنسکرٹ نام مرگگو یدھا یعنی ہرن کا شکاری جو ایک ہندو خدا ردرا یا پھر شیوہ کا نام ہے یعنی شغراء ان کے معبود کی ایک شکل تھا پھر ساؤنڈ انڈیا کی مالاباری زبان میں شغراء کا نام مکر جیوتی جس کی سبری مالا مندر میں عبادت ہوتی تھی ان کا ایک معبود تھا سکینڈینیوین ممالک یعنی نوروے اور سویڈن اور ڈینمارک میں شغراء کا نام لوکابرینہ یعنی لوکی کی مشال یا نورس مایتالجی میں بھی ایک معبود تھا پھر میڈیول یورپ اور عرب دنیا میں شغراء کا شمار ان پندرہ ستاروں میں ہوتا تھا جو جادو کے لیے استعمال ہوتے تھے زرتشت جو کہ قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے اس کے مقدس ٹیکسٹ آوستہ میں شغراء کو تیر کہہ کر ریفر کیا گیا ہے جس کا مطلب معبود ہوتا ہے اور سنگال اور موریتانیا کے کلچرز میں شغراء کا نام یونیر ہے جو پوری کائنات کا ایک سمبل ہے آپ کو یہ ساری انفرمیشن سننے کے بعد ایک پیٹرن بنتا ہوا نظرار ہے وہی شغراء ستارے کا رب ہے اس میں کیا راز چھپا ہوئے کہ اس پر یقین رکھو کیونکہ وہ تمہارے معبودوں کا بھی معبود ہے وہ ہمیشہ سے ہیں تم سے پہلے والوں کی پریشانیاں بھی وہی دور کرتا تھا اس پر یقین رکھو وہ تمہاری بھی پریشانیاں دور کرے گا لیکن وہ کون ہے وہ کون سی قوت ہے جس پر ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ وہ ہماری پریشانیاں ختم کر سکتا ہے اس بات کا جواب آپ کو ان آیات کے شروع میں ہی مل جائے گا کہ اس کا ذکر تو موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی ہے اور اس پوائنٹ پر میں آپ کو آج سے چار ہزار سال پہلے دیا گیا ایک پیغام سنوانا چاہتا ہوں جو پہلے ابراہیم علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور اسی پیغام کو پہاڑوں میں پڑا کرتے تھے اور پھر جس پر پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے اور یہ پیغام دور آیت میں لکھا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سنیں موسیقی 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 سنویں اسرائیل ادنائی ہمارا رب الہ ہے وہ اکیلا ہے ادنائی یعنی ہمارا رب وہی الہ ہے ہمارا رب اکیلا ہے وہی الہ ہے یہی پیغام آپ کو اسلام میں بھی ملے گا دن میں پانچ مرتبہ ملے گا اشدو اللہ الہ ایلالله اشدو اللہ الہ ایلالله میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے یہ وہ الہ ہے جس پر ہمیں یقین کے ساتھ امیت پانتھنی ہے کہ وہی ہماری پریشانیاں دور کر سکتا ہے اور اس پر یقین کا اظہار کیسے کرنا ہے ہمیں اس کے سامنے صرف ایک چھوٹا سا کنفیشن کرنا ہے ایک اعتراف کرنا ہے اور وہ اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود بتایا ہے اور یہ اعتراف میں آپ کو حرف بحرف پڑھ کر سناتا ہوں اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں اے اللہ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں میں ان بری حرکتوں کا اقرار کرتا ہوں جو میں نے کی ہے میں ان نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں جو تُو نے مجھے دی ہے مجھے معاف کر دے تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ معاف نہیں کرتا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر دل سے یقین رکھتے ہوئے سے مانگا اور دن کو اس کی موت ہو گئی تو شام سے پہلے وہ جنتی ہے اور اگر رات کو اس کی موت ہو گئی تو صبح سے پہلے وہ جنتی ہے Original Law of Attraction کہ اس پر یقین رکھو کہ وہ ہماری پریشانیاں دور کر سکتا ہے اور صرف وہی ہے کہ جو کر سکتا ہے مسند احمد میں صفوان بن مہرس کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا تو ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ قیامت والے دن اللہ اپنے بندے سے سرگوشی کرے گا کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں نبی سے کچھ سنا ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کرے گا اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے لوگوں سے چھپا لے گا اور پھر اس سے پوچھے گا کہ کیا تجھے اپنا فلان گناہ یاد ہے کیا تجھے اپنا فلان گناہ بھی یاد ہے کیا تجھے اپنے فلان گناہ کا علم ہے یہاں تک کہ وہ شخص اپنے تمام گناہوں کا اطراف کر لے گا اور وہ سمجھے گا کہ اب بس وہ ہلاک ہونے ہی والے ہیں لیکن تب اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کو لوگوں سے چھپا کر رکھا اور آج میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں ایک ایسا رب کہ جو اکیلہ ہے جو سب کا معبود ہے جو واحد ہے جو میرے گناہوں کو بھی چھپا لیتا ہے میں اس پر کیوں نہ یقین رکھ کر دعا مانگوں کہ وہ میری ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہے